ازاد کشمیر بلدیاتی انتخابات کے متعلق سپریم کورٹ آف ازاد کشمیر کا بڑا فیصلہ سپریم کورٹ کے فل بینچ نے حکومت کو چھ ماہ تک اگست دوزار بائیس سے قبل بلدیاتی انتخابات کروانے کا حکم الیکشن کمیشن عبادی کے نئے کریٹیریا کے مطابق دوزار ستنہ کی مردم شماری کے مطابق ہلکہ بندیا کرواتے ہوئے الیکشن کروائیں عدالت کا واضح حکم جاری چیف جسٹس سپریم کورٹ آف ازاد کشمیر راجہ سعید اکرم کی سربراہی میں جسٹس خواجہ نسیم احمد جسٹس رضا علی خان اور جسٹس یونس طاہر پر مشتمل فل کورٹ نے فیصلہ سنا دیا اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل نے اپنے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ مجودہ حکومت بلدیاتی انتخابات کروانے کے لیے تیار ہے اور مجودہ وزریعظم ازاد کشمیر صدار عبدالکیوم خان نیازی پہلے ہی ازاد کشمیر میں بلدیاتی انتخابات کروانے کا اعلان کر چکے ہیں نئے نوٹفکیشن سے لوگوں کو اعتراضات اور تحفظات بھی ختم ہونے چاہیے حکومت ہر صورت آئین قانون کی حکمرانی پر یقین رکھتی ہے اور عدالتی فیصلوں پر عمل درامت کو بھی یقینی بنائے گی نئے نوٹفکیشن کے مطابق اب کم از کم دس ہزار اور زیادہ سے زیادہ پندرہ ہزار کے عبادی پر ایک یونین مشتمل ہوگی اس طرح وارٹس میونسپل کمیٹی وغیرہ کی عبادی کے حوالے سے بھی اس نوٹفکیشن میں ضروری ترمیم کر دی گئی ہیں جن سے عدالت عظمہ نے اتفاق کیا ہے بلدیاتی انتخابات دوزار ستنہ کے مردم شماری کے مطابق ہوں گے پی ٹی آئی ازاد کشمیر اور عوام کا سپریم کورٹ آف ازاد کشمیر کے اس تاریخی فیصلے پر خیر موقتم